السلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے ہم ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج پتہ نہیں دو یا تین دن کے بعد پھر میں ویڈیو بنا رہی ہوں آج سے تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا ٹائٹل تھا کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا سب سے بڑا بغیرت حاشم بن چکا ہے کیونکہ اس نے ایک انتہائی گھٹیا ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر میں سونیا کی ایل سی ڈی آپ لوگوں کو دکھا دوں گا کریں گے کہ میں سچا ہوں سونیا جوٹھی ہے اور اسی طرح کی گھٹیا اور واحیات قسم کی باتیں اس نے کی تھی اور جب پھر میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا سب سے بڑا بغیرت جو ہے وہ حاشم ہے تو اس ویڈیو میں بھی حاشم نے کمنٹ کیا تھا اور وہ کمنٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم سکرین پہ کہ کس حد تک وہ انسان جو ہے نا کھٹیا پر پہ اتر چکا تھا لیکن ابھی جناب اس کی مرمت ہو چکی ہے تو اس کا جو دماغ خراب ہوا ہوا تھا وہ ابھی کافی حد تک درست ہو چکا ہے سونیا کے خلاف ہم لوگ بھی رییکشن جینل والے بھی ویڈیوز بناتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن اس طرح سے گھٹیا پن پہ اترنا وہ بھی کسی عورت کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنا یہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ ہوں تو جو کچھ بھی ہوا حاشم کے ساتھ بہت اچھا ہوا اسے پہ مزید آگے جا کے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزاریش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واج کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے جنب میں فرس ٹائم آئے ہیں تو جنب کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو جناب حاشم بیکاری کی جو ہے مرمت ہو چکی ہے پوری طرح سے اب آپ لوگوں کو اس نے ویڈیو میں بتایا ہے کہ وہ جو ہے تھانے سے چکر لگا کہ آ چکے اگر وہ سچا تھا اگر اس کے پاس کچھ تھا اگر سونیا نے اس کے پیسے دینے تھے مطلب سونیا اس کی کرزدار تھی بقال اس کے تو پھر اسے تو تھانے نہیں جانا چاہیے تھا اسے تو جو ہے اس چیز کی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی الٹا اس نے تو سونیا کی مدد کی تھی پھر اسے سزا کس چیز کی ملی ہے اور پھر اس نے ویڈیوز انلسٹڈ کیوں کی ہیں جو کہ ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی پھر اس نے جو ہے پبلک کر دی تھی اور دوبارہ پھر اس نے ویڈیوز انلسٹڈ کر دی ہیں یہ کیا ڈرام ہے یہ کیا تماشا لگایا ہوئے جتنے بھی اس کے سبسکرائبر ہیں یا سونیا کے سبسکرائبر ہیں یا ہمارے سبسکرائبر ہیں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ سونیا کے خلاف ویڈیوز نہ بنا مجھے اختلاف صرف اس بات سے تھا جو اس نے ایک عورت کے حوالے سے غلط اور گھٹیا باتیں کی جب اس نے یہ کہا کہ میرے پاس سونیا کی کچھ ناصبہ ویڈیوز یا پیچرز ہیں جب میں وہ شیئر کروں گا تو تب آپ لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ میں جو ہے وہ اچھا بندہ ہوں اور سونیا خراب عورت ہے یہ بات بلکل بھی برداشت کرنے والی نہیں ہے کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پوری جلہ آرائین کی عورتیں ٹک ٹاک پہ کون سا دھندہ کر رہی ہیں جس میں اس کی خود کی سگی تین عدد بہنیں بھی شامل ہیں اور اس کی خود کی وائف بھی شامل ہے تو یہ سب لوگ ٹک ٹاک پہ کون سا دھندہ چلا رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے ایسا کاروبار کرنے والا ہے ایسا بزنس کرنے والا عورتوں کو دکھا کے پیسے کمانے والا اور سب سے بڑی بات کہ بھکاری بھکاری ہے یہ تو پوری برادری بھکاری ہے لیکن سب سے بڑا بھکاری فی الحال یہی بنا ہوئے کوئی بھکاری آ کے اس طرح کی بات کریں کہ میں نے جو ہے اسے آئی فون لے کے دیا ہے میں نے اسے ایسی لے کے دیا ہے میں نے اسے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں کپڑے میں اس کو لے کے دیتا ہوں بھئی آپ ہمیں آ کے کیوں بتا رہے ہو آپ کس وجہ سے بتا رہے ہو آپ یہ ساری چیزیں اسے کیوں لے کے دیتے تھے ہم لوگوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ ان کی مدد کریں اسے جو ہے نا یہ چیزیں لے کے آپ دیں اور بھی بعد میں آکے آپ مطلب ہم لوگ اب آپ کی ویڈیوز فیملی کے سامنے بیٹھ کے دیکھ بھی نہیں سکتے اس طرح کی گھٹیا وحیات قسم کی آپ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں شرم تو آپ لوگوں کو ویسے بھی نہیں آتی آپ نے بنانی ہے ویڈیوز اس کے خلاف آپ بنائیں آپ آکے بتائیں کہ ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے اس کے باوجود جو ہے سونیا کا ڈانس ختم نہیں ہوا اس ٹاپک پہ آکے آپ بنائیں آپ جو ہے نا یہ بھی آکے بتائیں کہ رمضان المبارک میں جب میری وائف بھی جو ہے نا ٹک ٹاک پہ بھیک مانگ رہی تھی تو اس ٹائم پہ بھی سونیا ٹک ٹاک پہ تھی اس طرح کی آپ آکے باتیں کریں نا اس ہاتھ میں اپنی فیملی کو بھی ملا کے آئیں نا پھر آپ آکے یہ بھی بتائیں کہ جب ٹک ٹاک پہ مہناز آپ بھی اپنے جانوں سے باتیں کر رہی ہوتی تھی مطلب ان کی جو بہن ہے مہناز وہ جب اپنے جانوں سے باتیں کر رہی ہوتی تھی تو تب سونیا بھی آن لائن ہوتی تھی تو اس طرح آکے موازنہ کر کے بتائیں کہ اگر میری بہنیں گندی ہیں تو سونیا بھی گندی ہے جو کہ جسے میں اپنی گرل فرنڈ کہتا ہوں مجھے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی جو کرنے والی باتیں وہ آکے آپ کریں نا آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ میں جو ہے سونیا کو ڈیٹ کرتا رہا ہوں میں سونیا کے ساتھ ٹائم سپین کرتا رہا ہوں اور پھر آپ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ہی اسے ملوانے کے لیے بھی لے کے جاتا رہا ہوں اور پھر نیچے جب کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا آپ کو کہ اپنے بھائی سہیل کی شادی آپ اس سے کروا دیں مطلب سونیا سے کروا دیں تو آپ نے اس کمنٹ کو پن کیا ہوا تھا مطلب کتنے بڑے بغیرت ہو سکتے ہیں آپ لوگ جلے ہرائیں والے کتنے کوئی بڑے بغیرت ہو سکتے ہیں خود آپ کے مطابق آپ سونیا کو ڈیٹ کرتے رہے ہیں اور خود آپ اسے دوسروں سے منوانے کے لیے بھی لے کے جاتے رہے ہیں اور اگر کوئی کمنٹ کر رہے ہیں کہ اسے آپ اپنی بھائی بنا لیں تو اس چیز میں بھی پھر آپ راضی ہو جا رہے ہیں یہ کس لیول کی بغیرتی ہے آپ لوگوں کی اور پھر اتنی بغیرتیاں دکھانے کے بعد اتنی باتیں کرنے کے بعد اب آپ نے اپنی ویڈیوز انلسٹڈ کر دی ہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ پلیس اسٹیشن کا چکر لگا کے آئے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اب آپ کی سبسکرائبرز وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اب آپ نے پھیک مانگنی ہے اب آپ نے امداد مانگنی ہے اور اب آپ نے دوسرا دھندہ چلانے ہے جیسا کہ آپ کے گاؤں کے ہر مرد نے ہر مرد نے ایک چینل بنایا ہویا ہیلپنگ کے نام پہ اب آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے اب آپ نے بھی سکندر بھائی والا کام کرنا ہے جعوید مامو والا کام کرنا ہے اور وسیم والا کام کرنا ہے جس طرح یہ سب لوگ کام کرتے ہیں اب آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے لیکن اب تقریباً سب کوئی پتہ چل چکا ہے کیونکہ سکندر بھائی کی وائس میرے چینل پہ سب لوگ سن چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے غریبوں کی امتاد کرتے ہیں اور جعوید مامو کا بھی سب کوئی پتہ ہے کہ وہ کتنے ایماندار ہیں اور یتیم کی وائز بھی سب سن چکے ہیں کہ یتیم مطلب وسیم جو ہے وہ کس طرح کے کاموں میں ملوث ہے تو آپ کے بھی جو ہے نا کارنامے سب کے سامنے ہیں اور اب مجھے اپنی آڈینس سے جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں سب سے بس یہی بات کرنی ہے کہ اب ان سب لوگوں کی سچائی آپ لوگوں کے سامنے ہیں محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور ان لوگوں نے ابھی امداد آپ لوگوں سے مانگنی ہیں انہوں نے ابھی نئے نئے ڈرامے کرنے آپ لوگوں کے سامنے لیکن ان لوگوں کی باتوں میں آنے سے پہلے آپ لوگوں نے جا کے یہ دیکھنا ہے کہ یہ محرم کا احترام کس طرح سے کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے ان کے ٹک ٹاک پہ اور وہاں پہ جا کے ان کی جو سب سے لاسٹ والی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کہ کس طرح کے گانوں پہ یہ لوگ جو ہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ لوگ سونیا کے چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں رانی سکندر کے چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو فقیر بھائی صاحب ہیں بکاری بھائی صاحب ہیں ہاشیم ان کے چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ احترام کس طرح سے کر رہے ہیں محرم کا یہ آپ سے دے گئے بنوانے کے لیے پیسے تو لے رہے ہیں لیکن کیا یہ لائک بھی ہے کہ آپ ان کی جو ہے نا امداد کریں اور ان کے تھرو آپ دے گے بنوا کے غریبوں میں باتیں آپ پہلے یہ جا کے ضرور چیک کیجئے گا کہ ان کے جو ٹک ٹاک اکاؤنٹس ہیں ان پر کس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں اب ہو سکتا ہے کہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو تھوڑی سی شرم آ جائے لیکن کل کی اور آج کی بھی ویڈیوز ان کے چینل پر آئے ہو ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاہے سونیا کا اکاؤنٹ ہو یا ان میں سے کسی کا بھی اکاؤنٹ ہو جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو یہ تو پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اب ابرسیس پاکستانیوں نے دیگے بنوانی ہوں گی اور بہت سارے پیسے ہی کھٹھے ہوں گے اور ہم لوگ بہت سارے پیسے کمائیں گے ان کو یہ تو پتہ ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ آ چکا ہے ہم لوگ ویسے بھی ڈانس اور یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے ویسے بھی پورا سال بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر برداشت نہیں ہوتا برداشت نہیں ہوتا تو چند ایسے مہینے ہیں جن کا احترام لازمی ہے رمضان المبارک کا احترام ان لوگوں سے نہ ہو سکا رمضان المبارک میں جو انہوں نے کارنامے کیے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور ابھی محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے لیکن ان کے مجرے ختم نہیں ہوئے ان کے ڈانس نہیں ختم ہوئے ان کو یہ یاد ہے کہ ہم نے آگے امداد کے لیے پیسے مانگنے ابھی ہم نے نیا چینل بنانے اور اس چینل پر لوگوں کو بے وقوب بنانے ہیں لوگوں سے پیسے بٹورنے ہیں یہ نہیں پتا کہ محرم میں اور کیا کرنا ہوتا ہے محرم میں ڈانس بھی بند کرنا ہوتا ہے بے غیرتیاں بھی بند کرنی ہوتی ہیں مجرے بھی ختم کرنے ہوتے ہیں اور سب سے لاسٹ بات حاشم کو پولیس والوں نے منع کیا ہے سونیا کے خلاف نازیبہ قسم کی ویڈیوز بنانے کے لیے اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے کے لیے پولیس نے حاشم کو منع کیا ہے لیکن اگر سونیا نے کوئی پیسے دینے ہے حاشم کے تو وہ پروف تو حاشم لگا سکتا ہے وہ پروف تو حاشم دے سکتا ہے کہ سونیا نے اتنے کا عیسی لینا تھا اور وہ انسٹالمنٹ سونیا نے پی کرنی ہے اور اس کے علاوہ آئی فون کے بھی جتنے یہ جھوٹے دعوے آکے کرتا ہے اگر سچا ہے تو ان چیزوں کے تو آکے پروف دے ہی سکتا ہے تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ڈے کسی ہوتاپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ